بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے شاہی چودری ملتان ریال سٹیٹ مری مارکیٹنگ مری بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز آج آپ کے لئے ایک سوسائٹی لے کر آ رہے ہیں دی گرینز کے نام پہ میں نے اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں کچھ کلائنٹ سے وہ کہتے کہ ہمیں جگہ بھی دکھائیں اور ہمیں لوکیشن بھی دکھائیں بچویلا کے پاس کہاں ہے بچویلا اس فیمس سوسائٹی ہے ملتان کے اندر ٹھیک ہے جس بہائنڈ بچویلا یہ سوسائٹی ہے اور مین بوسن روڈ سے جو اس کی بچویلا کے جب آپ اندر آتے ہیں مین بوسن روڈ سے تو جس اونلی ون کلومیٹر انسائٹ ٹھیک ہے میں آپ کو ساری چیز اس کی بتاؤں گا ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہاں پہ ہیں لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ آ رہے ہیں اور کس جگہ پہ ہم پہنچ رہے ہیں لیکن فیزیکلی بھی آیا ہوں میں آپ کو دکھانے کے لیے اس لیے گیٹ اس کا تیار ہو چکا ہے اندر دولمنٹ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے انڈر گراؤنڈ ہم دے رہے ہیں اس کی الیکٹری سٹی ٹھیک ہے اس کے جو پلوٹس ہیں ریزیڈنچل پلوٹ چار مرلہ پانچ مرلہ چھے مرلہ سات سات مرلہ بھی ہے اور بارہ مرلے تک یہ پلوٹس ہیں آپ کو ساری ریٹیل میں سینڈ کر دوں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کا جو مین روڈ ہے ہمارا فیفٹی فیٹ کا روڈ ہے ابھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی تھرٹی پرسنٹ آپ ڈاؤن پیمٹ دیں گے آپ کو پوسیشن دے دیں گے ہے نا مزے کی بات یعنی کہ آپ کو گھر بنانا ہے تو آپ کو تھرٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ دے کے آپ کو جگہ الوکیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیں گے اور یہ بڑی ایزی انسٹالمنٹ ہے اس کا سارا پلان میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا دکھاؤں گا اور آئیں اندر آئیں میں تھوڑا سا آپ کو اندر دکھاؤں کہ جو کام ہو رہا ہے روڈ کا وہ بھی آپ کا دیکھنا بہت ضروری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیوریچ کا بھی کام بہت تیزی سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور موسٹ کمپلیٹ ہے یہ اور اس کی لائن بھی یہاں سے بچھائی جا چکی ہے یہ سیکیورٹی گیٹ ہے اس کا خوبصورت گیٹ ہے چھوٹا گیٹ بنایا ہے سوسائی چھوٹی سی ہے لیمٹیڈ انونٹری ہے فرس کم فرس سرف ہے سپیشل آپ کو اس کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے جو جلدی سے بکنگ کروائے گا اپنا اور آپ کو ایلوکیشن کے اوپر بھی ہم لے کر آئیں گے دکھائیں گے اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمیشہ میں وہ چیز آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں جو واقعی کام ہو رہا ہوتا ہے جو واقعی چیز جو بن رہی ہوتی ہے جو واقعی ڈیلیور بھی ہوتی ہے یہ خاصیت ہے ہماری تاکہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں جو لو کولٹی کی چیز دی ہے یا جگہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی اپروول نہیں ہے تی ایم اے سے اپروول ہے اس کی الحمدللہ اور آپ کام بھی دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے جا رہا ہے روڈز بھی انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا صرف دو سے تین مہینے میں آپ کو یہ پھولی روڈ میں پھر دوبارہ ہوں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ روڈ اس وقت تک بن چکا ہوگا تو آئیں چلیں میں تھوڑا سا آپ کو اندر بھی دکھاتا ہوں بڑی اچھی انسٹالمنٹ آپ کے لیے بہت اچھا بینیفٹ ہے جسٹ بہائنڈ یہ جو بچویلہ ہے اس کی بیک سائیڈ کے اوپر ہے آئیں چلیں تھوڑا سا میں آپ کو اندر بھی دکھاتا ہوں ہاں جی ہورٹیکلچر دیکھیں کام ہو رہا ہے پلانٹیشن لگ رہی ہے میرا فیورٹ ٹری ہے یہ جو کھجی کا ٹری ہوتا ہے اچھے یہ بیک وال دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہو کہ گھر بھی بنا ہوا ہے یہ بچویلہ کی بیک سائیڈ ہے اور بچویلہ کی والٹو وال ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی گیٹیٹ کا لونی ہے اور سب سے مزے کی بات ہے یہ دو سو پچیس والا مرلہ نہیں ہے یہ دو سو ستر والا مرلہ ہے جو ملتان کا سب سے اچھا مرلہ ہوتا ہے ایون کہ لاہور پورا دو سو پچیس میں بنا ہوا ہے یہ دو سو ستر والا مرلہ ہے ریجسٹری کرائیں اور فوراں اس میں رہنا شروع کر دیں اور میں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں جتنے انویسٹر ہیں جو گھر بناتے ہیں جو موڈلز بناتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے دس ایک گھر بنانے ہیں یا پندرہ گھر بنانے ہیں بیس گھر بنا کے بیشنے ہیں مجھ سے فوری رابطہ کریں میں آپ کو یہاں پہ لینڈ بھی دے کے دوں گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کو کنسکشن بھی کراؤں گا یہ انویسٹر کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو آپ کو فائدہ دے گی ہاں جی ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی زبردست ہے کہ یہاں پہ الیویشن کا بڑا پرابلم ہوتا ہے جب آپ بڑی سوسائٹیز میں ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے بنانی ہے اتنی جگہ چھوڑنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے آپ پوری کی پوری جگہ بنا لیں فری ہینڈ ہے کیونکہ یہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے چھوٹی سوسائٹی ہے اور بڑی خوبصورہ سوسائٹی انڈرگراؤنڈ بجھ لی ہے یہ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا بینیفیٹ آئے ذرا میں آپ کو سیوریج دکھاؤں کہ سیوریج کا کام صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی باتیں کرتے ہیں یہ دیکھیں زبردست قسم کا ابھی تو ابھی روڈ آپ یہ دیکھیں جہاں میں کھڑا ہوں یہ روڈ بنے گی اس کے اس لیول تک روڈ آئے گی تو یہ بہت زبرد مینگوز کے ٹریز بھی ہیں ابھی ہمارے پاس جس کو عام شام کھانے ہیں خیر آج کل تو موسم نہیں ہے لیکن فوری رابطہ کریں یہ بڑی اچھی چیز ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جگہ اچھی مل جائے اور ابھی آپ لوگ کو شاید یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جگہ ہے یہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے یہاں سے اندر اور باہر جانے میں وہ سب سے اچھا بینفیٹ ہوگا اگین سی سی ٹی وی کیمرہ بلکل پیک ہے کوئی عام بندہ نہیں اس کے اندر آ سکے گا سیکیورٹی ہائی سیکیورٹی ہوگی اور جو ہماری سولر لائٹس ہیں پوری سٹریٹ کے اوپر یہ دیکھیں فیٹی فیٹ روڈ بڑا وائیڈ روڈ ہے اور بہت اچھا ہے اور سائٹ پہ جو ہے وہ ثریٹی فیٹ روڈ رکھیں جو کہ آپ کی گھروں کے آگے سے گزریں گے اور گرین بیلٹس بھی ہوں گی تو بہت اچھی چیز ہے چلائیں چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے دکھاتا ہوں آپ کو ہاں جی پلوٹ لینا ہے کہ نہیں لینا دی گرینز میں چوئی صاحب ابھی یہ کام سٹارٹ کر چکے ہیں اور ڈیویلمنٹ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی بھی ہے بڑی زبدست اور آپ کو بڑی اچھی قیمت پہ میں خاص طور پر انویسٹر کی بات کر رہا ہوں دیکھیں چھوٹے پلوٹ ہمارے سے الحمدللہ سیل ہو رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں بہت جلدی لے رہے ہیں اگین لیمٹیڈ انوینٹری ہے جو انویسٹر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں باہر بیٹھیں آپ نے پانچ گھر بنانے ہیں دس گھر بنانے ہیں آئیں میرے ساتھ کام کریں اور اس کے اندر کافی اچھی فسیلیٹیز ہیں آپ کے ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے اور کام کو میں نے آپ کو دکھایا ہے کام دیکھیں اور بہت زبدست کام ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور آپ یاد رکھیں گے کہ کسی اچھی سوسائیٹی میں چھوٹی سوسائیٹی میں جو ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر کے لیے ہوتی ہے اچھی خوبصورت سوسائیٹی ہوتی ہے جو کمیونٹی ہوتی ہے یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے بلکل سکیور ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس وقت میں بلکل اس کے سوسائیٹی کے اینڈ پر آ چکا ہوں یہ بانڈری وال بن رہی ہے اور یہ بچھولا کی بیک سائیٹ پر گھر دیکھ رہے ہیں آپ بن چکے ہوئے ہیں اور ادھر بھی بڑی تیزی سے گھر بنیں گے یہ بانڈری وال ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ فلی گیٹڈ کلونی ہوگی اس میں کوئی نہ اندر آ سکے نہ جا سکے سوائے گیٹ کے وہ گیٹ دیکھیں مین بولی وارڈ پر میں کھڑا ہوں سامنے گیٹ ہے ہے نا مزے کی چھوٹی سی سوسائیٹی ہے انڈرگراؤنڈ بجلی ایون کے بچھولا میں انڈرگراؤنڈ بجلی نہیں ہے آپ کو مل رہی اور وہاں پر ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں وول ٹو وول سوسائیٹی ہے اور بہت اچھا ریٹ نکال رہے ہیں آپ اگر نہیں خریدیں گے نہیں انویسٹ کریں گے تو میرے خیال میں آپ پشتائیں گے میں حقیقت میں بات بتا رہا ہوں اگر آپ فرض کریں باہر بیٹھیں گے کسی کنٹری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چوئی سام مجھے دس پلوٹ چاہیئے میں آپ کو دس پلوٹ اچھی قیمت پر لے دوں گا اور اس کی کنسکشن بھی آپ کو اچھا میپ بنا کے دس کے دس بنا کے انشاءاللہ وطاللہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بن رہے ہوں گے اور انشاءاللہ میں ان کو سیل بھی کر دوں گا اپنی مارکیٹنگ کیونکہ ہمارے پاس کلائنٹیز بھی ہے وہ گھر کہتا ہے کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا گھر سہیئے چھوٹے سے چھوٹا جو پلوٹ ہے وہ چار مرلے کا ہے اور لیمیٹیڈ پلوٹس رہ گئے ہیں میں حقیقت میں بات کر رہا ہوں پھر آپ کو یہ نہیں ملیں گے پھر آپ کو بڑے پلوٹس ملیں گے پھر افسوس ہوگا کہ کاش ہم یہ لے لیتے تو اگین بہت اچھی ہے صرف ون کلومیٹر فرم دا بوسن روڈ بچویلا پہ نکلیں گے لیفٹ سائٹ پہ ڈی ایچے ہے آگے چلے جائیں گے یونیورسٹی ہے اور پھر اس کے بعد آپ سیٹی میں چلے جاتے ہیں یہ ہے آج کا ویلوگ دی گرینز کا میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ ذرا دیکھئے گا لوکیشن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں کی تر جا رہے ہیں اور کتنا دور ہے اور مزے کی بات ہے امتیاز سٹور یہاں سے only میرے خیال میں hardly few minutes ڈرائیب ہوگی کہ آپ امتیاز جو بچویلا کے اندر بن رہے ہیں تو آپ انٹر ہو جائیں گے آپ کی دنیا کی ہر چیز امتیاز آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سٹور پہ ملتی ہے لاہور کی جو بڑی برانچ ہے وہ بچویلا کے اندر بننے جا رہی ہے اور بچویلا انٹرنیشنل ہاسپیٹل بھی just only five minutes ڈرائیب اور آپ کو کیا چاہیے تو اتنی زبدست فیسیلیٹیز ہیں اس سوسائیٹی کے اندر فرس کم فرس میں آگین بات بتا رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا میں اس کو بیچ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں limited plots رہ گئے ہیں آپ خرید لیں آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پہ جگہ پہ آکے آپ ویڈیو بنانے کا فائدہ مجھے صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جو overseas بیٹھے میں وہ پاکستان میں نہیں آسکتے ان کو دکھانا بہت ضروری ہے کہ کیسی سوسائیٹی بننے جا رہی ہے اور کتنی تیزی سے development ہو رہی ہے again thank you very much جانے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائز کریں bell icon وطلک کریں اور enjoy کریں اپنی investment کو انشاءاللہ وطلعہ آپ کو ضرور فروٹ ملے گا اس کا thank you very much اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی یہ احمد روڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے just exactly one kilometer پہ ہمارا بوسن روڈ آئیت ہے اور اس کے ساتھ جو قبرستان والی روڈ بھی بڑی famous ہیں لوگوں کو پتا ہے بچویلا کے بعد ایک قبرستان والی روڈ ہے اس روڈ سے بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں سے بھی راستہ ہے اس کا اور اس کے علاوہ بچویلا کے اندر سے بھی راستہ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ دسٹنس دیکھئے گا just only five minute ڈرائیو کے اوپر آپ یہاں سے باہر ہو جاتے ہیں مین بوسن روڈ پہ پہنچ جاتے ہیں آپ کو یہ سائٹ پہ فارم آسیز بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ایکسپنسی گیا ہے یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو ایک اور دیکھیں یہ یہ بھی اگر آپ گھر سے دیکھیں اندر اس کا بہت کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ اور ساتھ میں یہ بچویلا کی وال سٹارٹ ہو چکی ہے جس کی بیک سائٹ پہ آپ نے دیکھ ہے کہ یہ سارا بچویلا ہے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں ٹھیک ایسے یہ میری لیٹ سائٹ پہ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ ہکڑ کا جو لینڈ بن رہا ہے جس کا فرنٹ جو ہیں وہ بوسن روڈ کے اوپر ہی ہے ادھر جا رہا رہا ہے یہ بانڈری سٹارٹ ہو چکی بھی ہے اور یہ بلکل ہمارے بیک سائیڈ پہ کمرشل آگے اب ہم یہ کبرستان والی روڈ پہ جا رہے نکل رہے جو بچ ویلا کی بلکل یہ کمرشل ہے بچ ویلا کا سارا کمرشل ہے بچ ویلا کا یہ بچ ویلا کی ہے یہ سڑک بھی کھلی ہو رہی ہے یہ آٹھ ایکر پہ جو لینڈ بن رہا ہے یعنی کہ آپ کی یہ جو سوسائیٹی ہے میں کہتا ہوں اس میں حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نہ لیا نا تو آپ پشتائیں گے جو ویلا بچ ویلا انٹرنیشنل ہوتل وہ ہوسپیٹل ہے یہاں پہ کئی ایف سی بغیرہ یہ ساری جو برینڈز وہ آرہے ہیں امتیاز جو ہے میں نے آپ کو بتایا لاہور کا بہت بڑا سٹور ہے وہ آرہا ہے یعنی کہ ہوسپیٹل ہوتا ہے سکولز ہوتے ہیں وہ سکولز بھی ادھر ہی ہیں یہ یونیورسٹی روڈ ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی ساتھ ہی ہے آگئی اس روڈ پہ اب یہ وہ قبرستان والی روڈ ہے یہ اب آپ دیکھیں ہم کہاں پہ نکلیں ہیں اس وقت رائٹ سائیڈ پہ بچ ویلا کا مین انٹرس ہے اس کی تو یہ ہے اس کی لوکیشن جو کہہ رہے تھے کہ بچ ویلا کے بعد کی جو روڈ ہے کبرستان والی وہ آپ کی جو ہوگی یہ دیکھ لیں یہ بچ ویلا گیٹ ہے اور یہاں سے بھی انٹر ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ادھر سے انٹر ہوں گے بلکل وہ ایک نالا سا ہے جس